ہاں جی view source code کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ file included ہے اگر اس file کے اوپر click کریں اور یہ open ہو کے وہ ہی ہمیں اندر کے جتنا بھی code ہے وہ دکھائے تو تمہیں اس file کو path صحیح دیا گیا ہے اس لیے کیا ہوا اس نے execution کی اب basically ہم نے کیا کرنا تھا ہم نے یہ کرنا تھا ویو شروع کی طرح چلتے ہیں کہ یہ جو file include کی اس کو ایسے statically نہیں کرنا بٹھ ہم اس کو code سے include کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جیسی یہ page load ہو تو یہ file اس میں include ہو جائے یہ کام تب کیا جاتا ہے condition base کہ یہ user ہے اس کے لیے یہ والے function اس class میں سے اس file میں سے چلیں دوسرے میں same نام کے function ہے with different features ہیں تو اس کے لیے والی file جو ہے وہ load ہو جائے تو اس کے لیے جو way ہے اس کو dynamically include کرنے کا similarly ہے جس طرح پہلے کیا ہے ہمیں مشید رہی ہیں اس کے لیے ایک method دیا گیا ہے register client script include اس ہی میں page کی class ہے اس میں client script property ہے then register client script include یہ کیا کہتی ہے یہ function کہتا ہے کہ مجھے type دو key دو and url دو type اس کے اندر compulsory نہیں ہے optional ہے یہ دو parameter کے ساتھ بھی چلتا ہے تین کے ساتھ بھی چلتا ہے type نہ بھی دو تو بھی چلے گا key and url url means کہ path دو مجھے اس file کا جہاں سے میں نے اس file کو یہاں include کرنا ہے نام کیا ہے register client script include اب چلتے ہیں یہاں ہم نے یہاں اس file کو include نہیں کیا ہوا اب اگر my یہ بڑھنے کلک ہو تو my function کبھی بھی call نہیں ہوگا کیوں وہ function call تو کیا بڑھ کہیں اس کو ملے گئے نہیں ہم کیا کرتے ہیں اس کو run time کے اوپر وہ function دیتے ہیں dot client script dot register client script include دیکھیں key and string url مانگ رہے and second ہے کہ type b means یہ this dot get type optional ہے اس کے بغیر بھی چلے گا key میں دے دیتا ہوں چلیں یہ دے دی and اس file کا path دینا ہے complete path تو ہم اس کو call کر رہے ہیں html control سے ڈالی مانگ رہے ہیں کی فولڈر دین سکرپٹ تو ہمیں کیا کہنا پڑھے گا پہلے فولڈر نیم دین سکرپٹ ڈاٹ جے سنکان اب چلتے ہیں براؤزر کی طرف ریفریش کرتے ہیں اب اگر بٹن پر کلک کرنے پہلیٹ آیا ایٹمینز کے اس کو فنکشن ملا ہے ہم نے دیکھیں کوئی فائل انکلوڈ نہیں کی اگر سورس کورڈ میں انکلوڈ ہوئی ہوئی ملتی ہے ایٹمینز کے اس فائل نے فائل انکلوڈ کی ہے تو یہ دیکھیں سکرپٹ کا ٹیگ اس نے لگا کے اس فائل کو انکلوڈ کیا اور یہ فائل ہے تو یہ والا جو تھا آپ کا سیکنڈ چیپٹر یہاں کمپلیٹ ہو جاتا ہے ابھی آج کی لیکچر میں پہلے بتائیں کوئی کسی کا کوئی 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 شو اچھا یہ والی لاس لائیڈ ہم لوگوں نے پہلے کور کارلی تھی میں نے بتانے کی ریگودر والوں سے پہلے کارلی تھی کہ آپ لوگوں نے آپ کو ما زیادی کی ہے یہ والا کروایا میں نے ایک سچ کی والا اس نے کہا اچھا اٹریبیو تھی بلد ویزیبل تو کروایا ہوگا ہے اس سے موسیقی اچھا آپ کا کیا قویشن تھا بچے اچھا یہ ایک سلائیڈ بیچ میں رہتی ہے پھر وہ آلٹ والا بتاتا ہوں آپ کو یہ سلائیڈ ہاف آر آپ لوگوں کو آر ایڈی آتی ہے کہ ڈیفرنس کیا ہے آپ کے کال بیک اینڈ پوسٹ بیک کیا تو پہلے تو پوسٹ بیک تو آئی ٹھنک اب سب کو ہی آتا ہوگا میں نے اتنی دفعہ بتایا ہے تو موسیقی 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 اس پوسٹ بیک اگر ہم نے دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہوگر ہمارے پاس سمجھانے کے لیے آپ کو بتاتا تھا دو طرح سے ہوتا ہے پوچھے تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے پی دو طرح سے لوڈ ہوتا ہے سمپل بتائیں یہ پوسٹ بیک میں ریکویس جاتی ہے سرور کے اوپر فار دی سیم پیج فار دی سیم پیج کے مطلب یہ ہے کہ رسپونس اسی پیج کی اوپر آنا ہے اور جب رسپونس آتا ہے تو کمپلیٹ پیج ریفریش ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا پوسٹ بیک ہے ٹھیک ہے اوکے سیر اب پوسٹ بیک میں کیا ہے کمپلیٹ پیج ریفریش ہوتا ہے کہ میانز کمپلیٹ پیج ری رینڈر ہوتا ہے رینڈرنگ پورے کے پورے پیج ہوتی ہے اب یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کہ رینڈر کیا ہے ٹھیک ہے تو رول امر ٹونٹی ٹو ہاں جی ٹونٹی ٹو نہیں ہاں جی بچے بتائیں رینڈر رینڈر کا پراسس رینڈر کیا ہے اس کیسے نیک تبھی پرابلم آرہا ہے وہ جوئن نہیں کرتا رہا یہ ایک ایتنگ میسیج بھی مجھے آیا ویرون نمبر سیمن کئی ہوگا بچے قویشن یہ ہے کہ رینڈر پروسس کیا ہے اس کا بتا دے ذرا رینڈر کیا ہے رینڈر کیا ہے کیا میکنیزم ہے بتا دے رینڈر کا رینڈر کیا ہوتی ہے بچے اس سے ایزی قویشن تو آئی تھے اس میں کیا مشکل تھا میں اب اتنی دفعہ چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنی بھی چینجز آپ نے پیج لائی سائیکل میں کی ہیں یا پیج میں جو کچھ بھی تھا وہ ایش ٹی ایمیل اس کی رینڈر ہو کی بنتی ہے کہ جو بھی چینجز ہیں وہ ایش ٹی ایمیل کے اندر اپلائی کیا اور اس کو براؤزر سکرین کے پر ڈسپلے کر دیا تو پوسٹ بیک میں کمپلیٹ پیج آپ کا رینڈر ہوتا ہے بچے آپ کو آواز نہیں آرہی اس کی ریزن ہے کہ آپ کے انٹرنیٹ کا کوئی ایشو چاہ رہے اگر تو موبائل نیٹورک ہے تو پھر پلیسمنٹ تھوڑی سی آپ اجسٹ کر لیں کہ کہیں چھت پیج یا کسی ایسے جہاں سگنل اگر پی ٹی سی ایل ہے تو پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے جیسے میں پورا ہفتہ کرتا رہا ہوں تو اس میں نہیں ہے اگر پی ٹی سی ایل آپ کا ریگولرلی مسئلہ کر رہے تو بیسٹ ہے کہ کمپلین کریں اس کی آج کال تو ملک کمپلین وہ لائن مین ہے آپ کا جو بھائی ہیں یا اپنے اببو کو کہیں کہ بھی کمپلین کریں وہ لائن مین اب تو کہتے ہیں کمپلین کرنے کی بجائے نمبر ہمارا رکھ لیں کیونکہ ان کی ریپو خراب ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کمپلین نہ کیا کریں ہمیں کال کر دیا کریں میرے نیٹ کا ایشو تھا تو وہ تو ٹرائی ڈے سیچڈے وہ پورا پورا دن آ کے لگے رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو سال کر دیں کہ کمپلین نہ ہو اس طرح کا واوہ سسٹم تو کہیں کہ بھئی ایک آر رہے ہیں تو سرویس ٹھیک دیں انٹرنیٹ کا بیل تو نہیں کام کریں گے وہ کبھی انٹرنیٹ نہیں چاہتا تو اس مہینے بھی ان کو چلیں آدھا دیں تو پی ٹی سیل ہے تو کمپلین کریں اس کو ٹھیک کروائیں اگر موبائل نیٹ ہے تو تو کوئی پلیسمیٹ اس طرح کس کی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دن کا نہیں ہے ایشو آپ کا پورا سمیسٹر ہے اور ایک سبجیکٹ نہیں ڈسٹرپ ہوتا سارے سبجیکٹ آپ کے ڈسٹرپ ہوں گے تو جس جس کا بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے وہ اس کو اس سونے پاسیبل اس کو منیج کریں تو ہم لوگ کال بیک اور پوسٹ بیک کو رسکس کر رہے تھے تو پوسٹ بیک کے اندر ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے اوپر فار ڈی سیم پیج فار ڈی سیم پیج اور ریسپونس آتا ہے آپ کا اسی پیج کے اوپر اور کمپلیٹ پیج ریفرش ہوتا ہے میرے رینڈرنگ ہوتی ہے پورے کے پورے پیج کی کال بیک اور پوسٹ بیک میں چھوٹا سا ڈیفرنس ہے کال بیک میں بھی ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے اوپر فار ڈی سیم پیج کمپلیٹ پیج لائف سائیکل چلتا ہے بٹ جو رینڈرنگ ہوتی ہے وہ سپیسیفک پورشن آف پیج ہوتی ہے پورا پیج ریفرش نہیں ہوتا ایسٹی ایم ایل جو ہے وہ ریفرش ہوتی ہے جس کسی سپیسیفک پیج کی میں نے جو فرس کلاس پڑھائی تھی نا آپ لوگوں کے جو سینئرس تھے سی ایس کی میری آئیتا کی فیوریٹ کلاس رہی ہے وہ پورٹین تو ایٹین سیشن جو تھا ان کو میں نے کروایا تھا کال بیک بٹ کال بیک کمپلیکیٹی ہے اور ان تھوڑا کہلیں کہ ڈیفیکلٹ بھی ہے اور ابھی انیشل سٹیج کیو پر وہاں ملکہ ابھی ای ای ڈی سٹارٹ ہوئی ہے تو میں نے ان کو کروایا تھا تو ہارلی کو دو یا تین بچوں کو آیا تھا کال بیک کے کال بیک کیا ہے میں اس لیے اب اس کے بعد کسی کو نہیں کروایا کہ کال بیک کیا ہے بٹ میں اگزیمپل جس طرح کی دیتا ہوں کہ بچوں کو سمجھ لاجتے ہیں کہ بسیکلی کال بیک چلتا کیا ہے اس کا ان سم پوائنٹ پریکٹیکل کریں گے آگے جائیں گے تو ایک فیچر آئے گا میں کہوں گا کہ یہ یہاں کال بیک کا فیچر اپلائی ہو رہا ہے میں اس کے اگزیمپل دیتا ہوں میں نے ایک ٹائمر لگانا ہے براوزر کے اوپر اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ٹک کے بعد وہ ٹائمر جو ہے نا وہ سیکنڈ جو ہے آپ ڈیڈ کر کے دکھائیں آپ ڈیڈ کر کے دکھائیں اور دیکھیں اگر تو میں جاوا سکرپ سے لگاتا ہوں پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے جاوا سکرپ تو رینڈر والا پروسس ہی اس کا اور طرح سے ہے اس نے سرور کے اوپر جانا ہی نہیں ہے وہ کلائنٹ براوزر کے اوپر آن ہوتی لئی کال بیک تب ہوتا ہے کہ جب سرور کے اوپر ریکویسٹ گئی اور ریسپونس میں سپیسیفک پورشن جو ہے پی ایج کا وہ ریفریش ہوا تو اگر میرے پاس کوئی سرور سائیڈ کا ٹائمر لگا ہوگا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر ٹک کے بعد پیج تو ریفریش نہ ہو بہت وہ اتنا ایریا اس کا جو ٹائم ڈسپلے کروا رہا ہے وہ ریفریش ہو تو وہ کال بیک سے ہو سکتا ہے کہ پورا پیج ریفریش نہیں ہو رہا کوئی سپیسیفک پورشن آف پیج وہ جس رینڈر ہو رہا ہے اس کی ایسٹی ایمیل اپڈیٹ ہو رہی ہے کیونکہ براوزر کے اوپر جو چیز بھی نظر آنی ہے وہ ایسٹی ایمیل کا پارٹ ہے تو کال بیک اور پوشٹ بیک جی سمجھ لگی ایکزیکٹلی ایکزیکٹلی سیم پیج پہ میں وہ ہی ابھی کمپیریزن بتانے لگا تھا کہ کال بیک اور پوشٹ بیک میں جسٹ رینڈرنگ کا ڈیفرنس ہے پوشٹ بیک اور کال بیک دونوں میں ریکویس جاتی ہے سرور کے اوپر فار دی سیم پیج اور ریسپونس آتا ہے اسی پیج کی اوپر اور پوشٹ بیک میں کمپلیٹ پیج ریفرش ہوتا ہے بٹ کال بیک میں سپیسیفک پورشن کوئی اس کا سپیسیفک پارٹ جس کو ہم چاہ رہے ہوں وہ ریفرش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیفینیشن تھی اس کی یہاں آپ کا چپٹر ختم ہوتا ہے یہ ایک چیز ہے ایکسیس کی اس کو درہ دیکھ لیں کہ ایکسیس کی کیا ہے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھا دیتا ہوں ویسے یہ نا ویب سسٹم ان ٹیکنالوجیز آپ نے پورا پڑا ہے اس میں یہ بیسک چیزیں آپ کو کرنی چاہیئیں کیگر نہیں کی تو ایکسیس کی کیا ہے پہلے ایکسیس کی دے دیکھ لیتے ہیں ایکسیس کی ایکسیس کی ایکسیس کی ایکسیس کی دیتا ہوں ایکسیس کی ایکسیس کی چلتے ہیں بروزر کے اوپر اب جی بروزر کے اوپر چلتے ہیں ریفریس کیا تو کسی باکس کی اوپر فوکس نہیں ہے اچھا ایک چیز میں درہ کر کیا تھا ہوں ادھر سے یہ باکس ہیں دیسیبلڈ ہوئے ہیں چلیں یہ نہیں دیسیبلڈ کی اوپر ایکسیس کی نہیں چلتی کیونکہ وہ فوکس نہیں دیتا اب میں نے اگر اب میں نے اگر لاس نیم لکھنا ہے تو لاس نیم اگر میں نے لکھنا ہے تو مجھے اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ملہ مجھے کرسر سے اس کو کلک کرنا پڑے گا تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ماؤس یوز کیے بغیر اس باکس کے اوپر جاؤں تو میں نے اس کو کی دیا لاس نیم والے کو ل تو میں آلٹ اور ل دونوں کو کٹھا جا پریس کروں گا آلٹ پلس ل تو یہ دیکھیں فوکس اس کے اوپر آگیا یہ شارٹ کیز ہیں جن کو پریس کر کے ہم لوگ کسی بھی باکس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے تو وہ بتا دے ہم نے ٹھرڈ چیپٹر جو ہے وہ کل کی کلاس سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باکہ آج کی کلاس میں اتنا ہی تھا میں چاہتا ہوں کہ دونوں کلاسیوں نے وہ پیرا دل چلتی رہے ہیں ہم نے ایک چیپٹری کیا ہے ٹھیک ہے پہلکے ترسل jako اے تو اگر جاوہ سیپ سے کچھ کام کر رہے تو اس میں تو کال بیک بالا پروسسس نہیں چلتا سیم کام جاوہ سیپ سے بھی ہو جاتا ہے سیم کام کال بیک سے بھی ہو جاتا ہے جس میں سرور کے اوپر ریکویس جانی ریکوائر ہو انڈین پلکرین یا سپیسیلک پورشن آفیج ریکویس جوانا ہو وہ کال بیک ہے اب ہمیں نہیں پتا اس پروگرامر نے کون سی پروش ڈابٹ کی ہے کلائنٹ سائٹ سے کار رہے ہیں سرور سائٹ سے کار رہے ہیں ہاں جی اور کسی کا کوئیسٹن اچھا ایک چیز یہ ہے کہ جن بچوں کا کوئی ایشو ہے نا ویو سٹوڈیو کا یا ویو سٹوڈیو کے موصلی ایشو ہیں وہ مجھے سکرین شارٹ سینڈ کر دیں ایک تو ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا کہ وہ کون سا ہے ملہب ایشو جس کا میں ایسی ریپلائی کر کے جس کو ایزالف کر لوں اس کے بعد نہیں ہوتا تو وہ اب نیٹ ٹھیک ہے میرا تو پھر کر لیتے ہیں کسی ٹائم اس کو پہلے یہ ہے کہ اگر کسی کا ایشو ہے وہ پراپر سکرین شارٹ بنا کے نا کہ یہ والا ایشو آ رہا ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں پھر میں اس کا انسر کر دیں گا اس کو اس طرح یہ والا جو ہے اس کو اپلائی کرو تو آپ کا انسر جو ہے وہ ایشو جو ہے وہ ریزال ہو جو ہے اب کسی کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کیوری ہے تو ٹھیک ہے درمائز آپ لوگ ایک میریٹ ایک دفعہ مجھے پھر انسي اسیں کیو چلو ہے ی ٹھیک ہو گیا جا سکتے ہیں آپ لوگ بے شک